مبارک ہو بیٹا بہت مبارک ہو اپنے دن ہی پھر گئے ہیں ہمارا اتنا بڑا انام جو نکل آیا ہے جی ابھی جان بہت بڑا انام ہے ابھی جان میرا پاگل چند پر دیکھے جب ان کا فون آیا پہلے تمہیں فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا پھر میں نے کہا چلو اٹھا لیتا ہوں جب فون اٹھایا تو پچاس لاکھ کا انام میرا اتجار کر رہا تھا صرف پاس لاکھ روپے میں پچاس لاکھ کا انام ارے بیٹا اگر تو فون نہ اٹھاتا تو ہمارا انام تو مارا جاتا شکر ہے تو نے فون اٹھا لیا انہیں فون کر کے پتا کر کے ہمارا انام کب تک آئے گا اچھا ابھی جان ابھی پتا کرتا ہو پھر وہ انہیں فون کرتا ہے تو نصیبوں کینچی کہتی ہے لے مٹھے یہ تپاک لیو گے پھر دوبارہ فون کر رہا ہے اٹھا لے تو فون اس کو کوئی لارا لگا دے اچھا اچھا میٹے اٹھاتی ہوں ہلو کون بات کر رہا ہے میڈم میڈم میں بات کر رہا ہوں وہی جس کا پچاس لاکھ کا ایدام نکلا ہے میں آپ کو پانچ لاکھ روپے دے کر گیا تھا جی جی ہمارے موزز کسٹمر فرمائے آپ کو کیا معلومات لے نہیں ہے میڈم میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارا انام آج مل جائے گا موزز کسٹمر آپ کا انام تو آپ کو کل مل جائے گا آج بینک کی گاڑی پچاس لاکھ روپے کا انام لے کے ہمارے پاس آبے گی اور ہم کل وہ پچاس لاکھ روپیاں آپ کے گھر لے آبیں گے ٹھیک ہے بیڈم ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میں کل آپ کے لیے بکرے کا گوش بھی بنا کر رکھوں گا پھر وہ فون بند کر دیتا ہے اب بیجاد ببارک ہو کل پیسے آ جائے گے دھوم دھڑکے اور جشن کی تیاریاں کر لو وہاں نصیبوں کینچی کہتی ہے میٹھے بھار کے ویزے کا کیا بنا بیگم سارا کام مکمل ہو گیا ہے دو تین دن تک ہمارا ویزہ آ جائے گا پھر ہم سارا بوری بسترہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہو جائیں گے میٹھے بہت اچھی بات ہے قسم سے اپنے باس تو بہت پیسہ اکٹھا ہو گیا بھار کے ملک جا کے خوب مزے مار رہیں گے وہاں اگلے دن وہ دونوں ماں بیٹا انتظار میں ہوتے ہیں لیکن نہ تو میٹھا اور نصیبوں کینچی آتے ہیں اور نہ ہی بینک کی کوئی گاڑی وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور میٹھے کے گھر آتا ہے اوہ لڑکے یہاں کیا کرنے آیا ہے سر جی ابھی تک میرا پچاس لاکھ روپے کا انعام نہیں آیا مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں میرا پچاس لاکھ کا انعام دے دو اوہ بھائی ابھی تک بینک کی گاڑی نہیں آئی جیسے آپ بے گی تو پیسہ تیرے گھر لے کے خود ہی پنچبا بے میں گے میڈم شام ہو گئی ہے ابھی تک گاڑی کیوں نہیں آئی نہیں گاڑی کیا لوہے کے ٹائر ہوتے ہیں ربڑ کے ہوتے ہیں وہ پینچر بھی ہو سکتی ہے اب شاباش میرا ویر یہاں سے چلا جائے بھائی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں نے بڑی مشکل سے وہ پانچ لاکھ روپے کٹھے کر کے آپ کو دیئے ہیں آپ میرا پانچ لاکھ ہی واپس کر دو بھاگ جا یہاں سے کوئی پیسہ نہیں ہے میں بھی پولیس کے پاس جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ اپنا سارا پیسہ گاڑی میں رکھتے ہیں اور گھر کو تالہ لگا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہاں وہ لڑکا اپنے بھائی کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ اس طرح ان لوگوں نے اس سے پانچ لاکھ روپے تھگ لیے ہیں بھائی تمہیں پٹاتو ہے ہلاٹ اتنے خڑاب چل رہے ہیں پھر بھی تم نے پانچ لاکھ روپے اٹھا کر اسے ڈے دیئے ہیں بھائی مجھے نہیں پتت تھا کہ وہ میرے سے فرات کر رہے ہیں تم چلو میرے ساتھ پولیس کے پاس پولیس کے پاس بار میں جائیں گے پہلے تم میرے شاہر ان کے گھر چلو میں جا کر انچھے بار کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی چلو میرے ساتھ ٹھیک جب وہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں تو گھر کو تعلہ لگا ہوتا ہے بھائی وہ بھاگ گئے میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا بھائی تمہارے پاس ان کا نمبر ہے تو مجھے بٹاؤ میں ان کو فون کرتا ہوں ہاں بھائی ہے تم فون کرو انے پھر بھائی ان کو فون ملاتا ہے مٹے یہ کس کا فون آ رہا ہے کہیں پولیس کا فون تو نہیں آ رہا اوہ بیگم پولیس کا بھی ہوگا تو کوئی ٹینشن نہیں اب ہمیں کوئی نہیں پھکڑ سکتا تو اٹھا لے فون بنداز ہو کر ہلو کون بت کر رہے میڈے نمبر بڑا آپ کا میشی جایا تھا پچاس لاکھ روپے انام کیلئے میڈم مجھے میڈا پچاس لاکھ روپے کا انام دیٹھو مزید کسٹمر آپ کو پچاس لاکھ روپے کا انام تو مل جا بے گا مگر پانچ لاکھ روپے پراسس فیس ہوتی ہے اگر وہ آپ کے پاس ہیں تو آپ کو پچاس لاکھ روپے کا انام بھی مل جا بے گا میڈم شرف پانچ لاکھ روپے میں پچاس لاکھ کا انام یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میڈے پاس ایک بہت بڑی گائے ہے دس لاکھ روپے کی وہ بیج کر آپ کو پانچ لاکھ روپے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر تو آپ کو پچاس لاکھ روپے کا انام مل جا بے گا میڈم آپ ایک کام کریں آپ ہمارے گھڑی آ جائیں اتنے میں گائے بھی بیج دیتا ہوں اور پانچ لاکھ روپے بھی لے آتا ہوں آپ آج جائیں میں آپ کو پانچ لاکھ روپے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے زراجل دکھر ناں ٹائم بہت تھوڑ ہے ہمارے پاس اپنے گھر کا پتہ بتا دو پھر بیٹو اسے سارا پتہ سمجھا دیتا ہے اور فون بند کر دیتا ہے بھائی دعا کر وہ آ جائیں پھر تو تمہارے پیشے نکل آئیں گے ہاں بیگم سارا پتہ سمجھ لیا ہے مٹھے سمجھ تو لیا ہے لیکن دل نہیں مانگا بیگم دل کی مانے گی تو پانچ لاکھ روپیا نہیں آئے گا دماغ کی سن دماغ کی ویسے بھی ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ایک بندے کو اور لوٹ لیتے ہیں وہاں بیٹو اس کا بھائی اور دوست ایک پلان بناتے ہیں بھائی تم دونوں چھپ جانا پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا ہمارے پاس آخری موقع ہے پیشے ان کے پاس ہی ہوں گے کیونکہ وہ گھر سے بھاگ رہے تھے پھر ایک بندہ آ کر انہیں ڈڑائے گا تاکہ وہ ہمارے پیشے ہمیں ڈے دیں پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ دونوں آ جاتے ہیں ہاں بھائی لاؤ دو پانچ لاکھ روپے بھائی پانچ منٹ بیٹھو پانچ لاکھ روپے آ گئے ہیں میں آپ کو بوتل بھی بغیر نہیں جانے دوں گا بھائی ٹائم بہت تھوڑا ہے ذرا جلدی بوتل لے کر آنا ہم نے دوسری پارٹی کے پاس بھی جانا ہے پھر بٹو پیچھے سے اس کی گاڑی کھولتا ہے اور وہ اور اس کا بھائی مل کر اس کی گاڑی میں سے سارا پیسہ نکال لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی یہ حمد اس کو گولی مار دو اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اس کا سارا گوش پرندوں کو کھلا دو اور پہلے اس کی آنکھیں پھوڑنا پیغم یہاں تو مرنے مرانے کی باتیں چل رہی ہیں پانچ لاکھ کو گولی مار بھاگ یہاں سے پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مٹھے گاڑی روک کہ انہوں نے ہمارا پیسہ تو نہیں نکال لیا جب وہ گاڑی دیکھتے ہیں تو اس میں سے سارے پیسے غائب ہوتے ہیں اوہ بیغم ہم لٹ گئے ہم پر باد ہو گئے انہوں نے ہمارا سارا پیسہ نکال لیا مٹھے میں تجھے کہہ رہی تھی لالچ نہ کرے تیری لالچ کی وجہ سے سارا پیسہ نکال گیا وہ بہت ظالم لوگ ہیں وہ مارتے بعد میں ہیں پہلے آ کے بھوڑتے ہیں وہاں بیٹھو اس کا بھائی اور دوست بہت خوش ہوتے ہیں اور پیسوں کے تین حصے کر لیتے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی شکریہ